جی اسلام علیہ وسلم جنیز بھائی والیکم اسلام جنیز بھائی سید زفر بات کر رہا ہوں جی سید صاحب کہاں سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ کہاں سے بات کر رہا ہوں میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال نماز سے مطالب تھا لیکن چونکہ میرے انتہائی مطرم عالم دین میں کانے نشتر پار کے حوالے سے اپنا ذکھ بیان کیا تو میں چاہتا ہوں چھوٹی سے روشنی آپ میرے ذکھے بھی ڈالیں کہ میں آپ کی سوجہ مرکوز کرانے چاہاں رہا ہوں کہ 1962 سے پاکستان میں شیعوں کا پتلے عام ہو رہا ہے اور ابھی تک ہوا ہے کوئٹا میں بچوں سوزار دار کے زبا کر رہے ہیں لیکن ایک قاتل کو پھاسی نہیں ہوئی ہے تو میں عالم دین کی تروجہ اس طرح پرانے چاہوں گا چاہے ڈاکٹر، وکیل، پروپیسر، اتکری شہید اللہم حسن طرابی شہید، خودکش حملے اکیہ دس محورن کے جلوس میں ہمارے کیمپوں کے پرمیٹ بنتے ہیں ہماری قبیلوں کے پرمیٹ بنتے ہیں ہمارے علم مبارک کے پرمیٹ بنتے ہیں ہمارے تابو، زلجنہ جتنی زیارات ہیں سب کے پرمیٹ بنتے ہیں اس کے بعد جب ہم پانچ ہزار پرمیٹ بنا کے لائن ہاؤس پہنچتے ہیں تو ایک گھماکہ ہوتا ہے ہمارے ساٹھ مومنین شہید ہو جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح صاحب میرا خیال ہے بہت بہتر جواب اللہ میں صاحب دیں گے گزارش کروں گا صحیح انہوں نے اپنے درخ بیان کیا ہے اور ہم سب کسی دکھے میرا خیال ہے کوئی اس دکھ سے بہت ہو نہیں اور جو باتیں بیان ہوئی ہیں علماء کرام کی روشنی امام بارگاہوں کا بھی تذکرہ ہوا مساجد کا بھی تذکرہ ہوا یہ صحیح ہے کہ آغاز پاکستان سے یعنی آزابی پاکستان سے لے کر اب تک شاید ہمارے مسلح کے جو افراد ہیں ان پر زیادہ حملہ ہوا ہے اور نشانہ بنایا گیا ہے لیکن یہاں پر جتنے علماء کرام ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کون زیادہ قصوروار ہے کون ایسا شخص ہے جو ان سارے معاملات کے ملوث ہے کون یہ کاروائی کر رہا ہے لہٰذا میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ سب رو تحمل کا مظاہر کریں انشاءاللہ انقلاب یہ ایسا آئے گا کہ ہم سب متحد ہوں گے اور انشاءاللہ اکرات ہو کر